اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ عزیز طبعہ زہرہ بنت خالد پارٹ سیون ایون پرسو ہے تو آج کیوں جا رہی ہوں زنیرہ بیگم اس کے سر پر کھڑی تھی جو ہوا کو کال کر رہی تھی نانو میرے پاس اتنا اچھا موقع ہے لاہور دیکھنے کا تو کیوں گواو امیمہ نے شرارت سے آکھ مارتے ہوئے کہا تو زنیرہ بیگم حزدی ہوا لاہور جانا ہے ہوا نے جیسے ہی کال اٹھائی تو مہمہ نے سیدھے مدے کی بات کی اور وہ ٹھہری لاہور کی دیوانی لڑکی فوراں مان گئی نیکی اور پوچھ پوچھ ہوا نے خوشی سے لاب بولا تھا دس منٹ کے اندر گھر پہنچو چار بجے فلائٹ ہیں ہماری اس کی بات پر ہوا جو ہمارا کے ساتھ آفیس میں بیٹھی کسی نئے ڈیزائن پر بات کر رہے تھے فوراں اٹھی تھی اور ہمارا کو اشارہ کرتی باہر بھاگی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امیمہ نے دس منٹ کہا ہے تو اس کا مطلب دس منٹ ہی تھا ہمارا پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہی کہ ہوا کیا ہے لیکن وہ کال پر بتانے کا کہہ کر نکل گئی جب وہ گھر پہنچی تو سیدھا امیمہ کے کمرے میں گئی جہاں زنیرہ بیگم سوفی پر بیٹھی تھی اور اس پر سلامتی کی دعائے پڑھ پڑھ کر پھوک رہی تھی اور امیمہ پیکنگ کر رہی تھی اتنی جلدی کیوں امیمہ ہوا نے پھولے ساس کے ساتھ کہا تھا ساری باتیں راستے میں بتاؤں گی تم آلرڈی چھ منٹ لیڈ ہو تو جلدی سے پیکنگ کرو ورنہ ایسے ہی لے کر جاؤں گی امیمہ کی دھمکی پر وہ اپنے کمرے کی جانب پیکنگ کرنے بھاگی تھی اور پھر وہ لوگ ساڑھے تین کے جانب گھر سے نکل گئے تھے شہر لاہور تیری رونہ کے دائم آباد تیری گلیوں کی ہوا کھیچ کے لائی مجھ کو وہ چھے بجے کے قریب علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور پر موجود تھے لاہور کا موسم اسلام آباد سے بہت مختلف تھا اس نے فضا میں اپنی ساس خارج کی اور لبو سے ادا ہوا میں پہلی بار تمہاری زمین پر قدم رکھ رہی ہوں لاہور مجھے ایسی یادیں دینا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں مہمانے زیر لب کا ہاتھا لیکن کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے بھی الفاظ کا چناؤ سوچ کر سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یادیں ہمیشہ اچھی تو نہیں ہوتی اف میرا استقبال کرو لاہور میں ایک بار پھر سے آ گئی یہ ہوا نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تھا جس پر امیمہ حس دی ہوا کی لاہور سے محبت اس کی سمجھ سے بلاتر تھی کیونکہ وہ اپنی یونیورسٹی لائف میں ایک بار کلاس ٹور پر لاہور آئی تھی اور اس کے بعد سے وہ لاہور کی دیوانی ہو گئی تھی وہ وہاں سے سیدھا ہوتل گئے تھے اور فریش ہونے کے بعد امیمہ نے امپوریم مال جانے کا شعور ڈال دیا تھا جس پر ہوا خوشی خوشی مان بھی گئی تھی وہ رات دس بجے تک شاپنگ کرتے رہے اور خوب تصاویر کھیج کر کھانے کے لیے کسی اچھے سے ریسٹرنٹ کو تلاش کرنے لگے کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ ہویلی نامی ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے چلے گئے جو کہ بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوا تھا رات ساڑھے گیارہ کے قریب وہ واپس ہوتل آ کر تھکی ہاری بستروں پر گر پڑی تھی وہ اپنے آفیس میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا ٹیبل پر کافی کا مگ موجود تھا ایک ہاتھ میں پینسل پکٹ رکھی تھی جس سے وہ فائل پر جگہ جگہ نشان لگا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ لیپ ٹاپ کی لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر جمع ہوا تھا وہ فائل میں پوری طرح گرگ تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ہاشر اندر آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کرنا چاہیے ایک لاخیات کے زمرے میں آتا ہے آریز نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا لیکن آنکھوں میں شرارے واضح تھے بڑا میں ہوں مجھے مسلم جھایا کر ہاشر نے گھورتے ہوئے کہا تھا جی بولے بڑے بھائی کیا کام ہے آپ کو آریز نے لیپ ٹاپ ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے فائل بن کر کے کہا تو ہاشر مسکرا دیا کل لاہور تم جاؤ گے آریز اس کی بات پر چوکا اور ایبرو سوال یہ انداز میں اچھکائے وجہ بیان کرنا پسند کریں گے آپ اس نے کچھ گھورتے ہوئے ہاشر کو کہا تھا کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا میرا بھی نہیں چاہ رہا آریز نے بھی دو بدو بولا تھا سوچ لو ہاشر نے ٹیبل پر کچھ جھکتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا جس پر وہ چوکا تھا اس ایون میں اسلام آباد کراچے اور لاہور کے بہت سی بزنس مین وغیرہ شامل ہے ہاشر نے کہا تو وہ پھر بھی سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے لسٹ تمہیں شیئر کر دیتا ہو ہو سکتا ہے اسلام آباد کے باقی بھی بزنس مین یا وومن ہو جسے تم جانتے ہو اس نے وومن پر زور ڈالا تو آریز چوکا لسٹ بھیجے میلز دیکھ لو ہاشر اسے آنے سے پہلے ہی میل بھی چکا تھا آریز نے فوراں سے لیپ ٹاپ آگے کیا اور میلز کھول کر اسلام آباد والی کیٹیگری میں دیکھنے لگا برحان اس نے نام لیتے ہوئے ہاشر کی جانب دیکھا یہ تو ہے ہی کوئی اور بھی ہے ہاشر نے دوبارہ سے لسٹ پڑھنا شروع کر دی امیمہ شایان ملک اونر آف یو ایش کلوتنگ آریز نے نام پڑھا اور خجر سے انداز میں ہاشر کو دیکھا میں جانتا ہو تم اسے پسند کرتے ہو اپنی بھابی کو تم بتا دیتے ہو مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتے ہاشر نے کچھ ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا جس پر آریز ہز دیا میں کہا لاہور چلا جاؤں گا آریز کی بات پر ہاشر مسکرا دیا وہ جانتا تھا یہ نام پڑھ کر تو وہ ضرور جائے گا بس اس ملاقات میں وہ اپنے دل کی بات کہہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے مسکرا کر سوچا تھا ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے روح نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر ہوا رمیمہ اگلے روز صبح پانچ بجوڑ کا تیار ہوتی اندرون لاہور گھومنے کے لئے چلی گئی تھی امیمہ نے بلیک شلوار کمیز پر چندری کا دپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور بالوں کو چھٹیا میں باندھ رکھا تھا وہ آج اپنے روپ سے بلکل ہی مختلف لگ رہی تھی جبکہ ہوا نے سیہ برکے پچندری کے دپٹے سے ہجاب کر کے الگ سے نقاب لے رکھا تھا وہ دونوں صبح صبح ہوتل سے نکلتی اندرون لاہور گئی تھی اور بیش بہا تصاویر اور خوبصت مقامات دیکھ کر سیر کر رہی تھی پھر انہوں نے وہیں سناشتہ کیا فریش ہو کر دوبارہ سے سیر کے لئے نکل گئے اب ان کا ارادہ باشاہی مسجد اور شاہی کے لئے کی سیر تھا اس کے بعد وہ رات کا کھانا کھانے کے لئے ایک اچھے سے ریسٹورن میں گئی اور پھر رات کو ایونٹ کی شاپنگ کے لئے کے سلسلے میں لاہور کے کئی مال چھان مارے ہوا اس ایونٹ میں انوائٹڈ نہیں تھی لیکن وہ امیمہ کے ساتھ جانے والی تھی پورے دن کی آوارہ گردی کے بعد اب وہ رات کو دیر سے ہوتل پہنچی تھی اور زنیرہ بیگم سے بات کرنے کے بعد سو گئی تھی وہ گیارہ بجے کے قریب ناشتہ کر کے سکون سے تیار ہونے کا سوچ رہی تھی رات ہی میں وہ اس ہوتل میں آئے تھے جو سب مہمانوں کے لئے ارنج کیا گیا تھا تیار ہونے کے بعد وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی اس نے صفیش ہٹ کے ساتھ براؤن پینٹ سوٹ پہن رکھا تھا صفیش ہٹ پر براؤن بریزر اس پر کھلے سٹریٹ بال اور پاؤ ہائی ہیل میں قید تھے گلے میں باریک سی چین تھی اور ہاتھ میں ایک براؤن کلر کا بیک تھا براؤن کلر کا بیک تھا اس نے خود کو ایک ستائشی نگاہ سے دیکھا تھا ابھی تک وہ آرز کی موجودگی سے انجان تھی وہ لاہور آ کر کچھ فریشتی ہو گئی تھی پچھلے کئی دنوں کی تھکاوٹ وہ لاہور گھوم کر اتار چکی تھی اس شہر کی فضا نے اس کے دل کو چرالیا تھا کوئی لاہور آیا اور اسے لاہور سے محبت نہ ہو ممکن ہی نہیں ہوا نے براؤن برکے کے ساتھ ہم رنگ نقاب لے رکھا تھا وہ دو نے ایک ساتھ ایونٹ والی جگہ پر پہنچی تھی اس وقت شام کے چھے کا وقت ہو رہا تھا ایونٹ شروع ہوئے ایک آتھ گھنٹہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہر طرف مہمانوں کی گہمہ گہمی تھی ایک بڑے سے ہوتل کا لون تھا جہاں پورا ایونٹ مناخت کیا گیا تھا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے ماہور خوشگوار تھا ایونٹ اورگنائزر نے بڑی خوشی دلی سے امیمہ کا استقبال کیا تھا مس امیمہ میں آپ کو آنے والے وقت میں بہت برند دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے کام سے بہت متاثر ہو خوشی سن وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو آپ کے کام کی خوبصورتی کو مزید نکھارتی ہے بہت شکریہ مسٹر امجد باجوا امیمہ نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا بزنس کی دنیا میں آپ جیسی ینگ اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے اس لیے آپ کو استقبال کر رہے ہیں مجھے خوشی ہوئی امیمہ نے پھر سے سر ہلا کر داد موصل کی تھی تھوڑے دیر بعد امجد باجوا صاحب نئے مہمانوں کو ملنے چلے گئے تو ایک رڑکی ان تک پہنچی تو شاید امجد صاحب کی سیکریٹری تھی مس امیمہ شایان ملیک اونر آف یو ایچ کلوتنگ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا اور خود وہ بلکل پروفیشنل انداز نے بول رہی تھی امیمہ نے سر ہلا تے ہوئے کہا مجھے خوشی ہوئے ہیں ہم نے ہی پروفیشنل انداز میں سب کچھ کہتے ہوئے چلی گئی امیمہ جانتی تھی وہ یہی کہنے آئی ہے اور وہ اپنے برینڈ کا تعارف کروانا بھی جانتی تھی تب ہی کچھ دیر بعد اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود آریز اور برہان پر پڑی وہ ششدر رہ گئی یہ یہاں بھی اف اللہ کیوں میں اس سے ہر جگہ مل رہی ہوں امیمہ نے زیر لب کہا تو ہوا نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا جہاں برہان اور آریز کھڑے تھے اور آریز کی نگہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی امیمہ نے ساس خارج کرتے ہوئے رخ اس کی جانب سے فیر لیا دوسری جانب وہ اسے ہی تلاش کر رہا تھا آج اس افیش شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کا کوٹ اور پینٹ پہنے بالوں کو مقصوص انداز میں سیٹ کیے ہوئے بادامی آنکھوں میں انتظار لیے کھڑا تھا میں تیرا کچھ بھی نہیں ہوں مگر اتنا تو بتا دے دیکھ کر مجھ کو تیرے ذہن میں آتا کیا ہے ایون پورے جوچ سے جاری تھا جب اسے اس کی سیکریٹری کی کال آئی وہ کال سننے لگی لیکن ہر طرف شور تھا جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر ایک طرف ہوتل کی لابی میں آگئی بہت سب سیٹ جا رہا ہے آئیشہ نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر کہا ہاں شکر ہے ابھی تک تو سب اچھا جا رہا ہے مہمہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لابی تقریباً خالی تھی بس ایک دو لوگ گزر رہے تھے واپسی کی ٹکٹ کب کی کروا ہو آئیشہ نے پوچھا تو اس نے کوئی سوچا اور مسکرا دی ابھی رہنے دو میں کچھ دن لاہور میں رہنا چاہتی ہوں مہمہ کی بات پر آئیشہ ہزتی ایسیمز لائک ایسیمز لائک ایسیمز لائک ایسیمز لائک ایسیمز لائک آئیشہ نے کہا تو مسکرا دی ہاں کافی خوبصورت یادیں دی ہے اس نے تو سوچ رہی ہو کچھ دن اور ٹھہر جاؤں لیکن میں پھر بھی تمہیں کل تک کنفرم بتاؤں گی امیمہ نے تفصیلن اسے آگاہ کیا تھا آئیشہ نے کہا تو مہمہ نے فون بند کر دیا اب وہ کچھ میلز چیک کرتی واپس جانے کے لئے پلٹی تھی کہ اسے خاموش لابی میں سے کوئی جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی لیکن بہت مدھم وہ واپس مڑی اور رہداری میں چلنے لگی جہاں ایک کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا اور اندر سے کسی لڑکی اور لڑکے کی بحث کی آواز آ رہی تھی وہ جانتی تھی اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا لیکن اس لڑکے کی آواز اسے اپنی جانب کھیج رہی تھی وہ اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی اس اندروازے کے قریب پہنچ کر اندر جھاکنا چاہاں یہاں سے صرف اسے یہاں سے اسے صرف صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس نے ریڈ کلر کی سلک کی شرٹ کے ساتھ بلیک لانگ سکرٹ پہن رکھی تھی اس کے باہر جانب بیٹھے لڑکے کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی لیکن چہرہ دیکھنے سے امیمہ قاسر تھی تمہیں خود ہی لحاظ کرنا چاہیے میں بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کچھ میرا نہیں تو خود کی عزت کا خیال کر لو آریز نے کچھ نہوے سے کہا تھا امیمہ اس کے الفاظ کے چنا اور اس کے لہجے پر حیران تھی وہ یہ کہہ کر صوفے سے اٹھا تھا کہ امیمہ نے اس کا تنہ ہوا چہرہ دیکھا تھا رباب نے اس کا بازو تھاما آریز تم سمجھتے کیوں نہیں ہو میری بات محبت کرتی ہوں تم سے کچھ بھی کرو گے سہلوں گی لیکن تمہارا یوں اگنور کرنا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے رباب کی بات پر وہ پلٹا تھا اور اسے دور کرتا ہوا صوفے پر دھکا دے گیا تھا تمہیں ایک رات استعمال کر کے پھیک جاؤں گا تب اچھی رہو گی تم آریز کے الفاظ تھے یہ ہتوڑا جو میمہ کے سر پر جا کر لگے تھے وہ تو اس کے الفاظ کی چناؤں پر حیران رہ گئی تھی وہ اس خدر ششدر تھی آریز کے اس روپ سے کہ اسے اپنا دل گھٹا ہوا محسوس ہوا تھا ایک وہی تو تھا جس پر وہ بھروسہ کرنے لگی تھی اور کیا ہوا کیا ہوا نکلا نہ وہ بھی باقیوں کی طرح آریز کے قدم اب باہر کی جانب اٹھ رہے تھے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گیسٹروم تلاش کرتی واشروم میں بھاگی تھی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تھی جب اس نے چہرہ اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا اکس بھی اس پر ہس رہا تھا کر لیا بھروسہ نکلانا یہ بھی ویسا ہی عورت کو صرف ٹیشو پیپر سمجھ کر استنبال کر کے پھیکنے والا اس کے الفاظ کا چناؤں بتا رہا ہے وہ کیسا شخص ہے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہیں کرو گی تو پھر کیوں کیا اب بھک تو اس کا اکس اسے ہی تنزمزہ کا نشانہ بنا رہا تھا اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی اس کا ارادہ واپس لوٹ جانے کا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ رہداری عبور کر کے لابی میں پہنچتی کسی نے اسے پیچے سے کھیچا وہ بری طرح ٹکرانے لگی کہ اس شخص نے اس کی آنکھوں اور مو پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس کی گرفت میں وہ مچلنے لگی لیکن اسے کھیچتا ہوا نہ جانے کس تاریخ کمرے میں لے گیا کون ہو تم جیسے ہی اس نے مو سے ہاتھ ہٹایا وہ لمبے ساز بھرتے ہوئے بولی وہ کسی تاریخ کمرے میں تھی اتنا تاریخ کہ اسے خود کا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہی جو کئی ہفتوں سے تے پیچھے کتوں کی طرح تم ہلاتا ہوا رہا ہے اور تو ہر بار مجھے دھدکار رہی ہے وہ اس وقت اتنی غائب دماغی میں تھی کہ اسے آواز پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا آریس کی باتیں ابھی تک دماغ میں گنج رہی تھی دماغ آریس کے خلاف بول رہا تھا اور دل اس کے حق میں دل و دماغ کی اس جھنگ میں جب اب جسم پر پڑھنے والی آفت نے مل کر اسے یک دم ہی دماغی طور پر غیر حاضر کر دیا تھا چھوڑو مجھے وہ شخص اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کو بازوں سے تھام کر نہ چانے کہا لے جا رہا تھا کہ جب امائمہ نے خود کو چھڑوانا چاہا تھا چھوڑو مجھے اس نے دماغ کو ہوش دلاتے ہوئے کہا تھا لیکن اب وہ اسے کسی بستر پر پٹک چکا تھا اور آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگی تھی تو امائمہ کو کچھ کچھ نظر آنے لگا تھا لیکن چہرہ دیکھنا ناممکن تھا آج رات تجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ میرے نزدیک تجھ جیسی لڑکی کی کیا اوقات ہے وہی انجان آواز اسے آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی لیکن دماغ ابھی پہچاننے سے قاصر تھا کچھ شخص نے زبردست تھی اسے اپنی دسترس میں لینے کی کوشش کی لیکن امائمہ نے بھی دماغ کو ہوش دلایا تھا اور اسے پرے دھکیلنے لگی مجھے جانے دو بے بسی سے بولی تھی لیکن اسے دور کرنے کی ہر کوشش کر رہی تھی کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا اس نے کہتے ہمائمہ کے دونوں ہاتھ اپنے کعبوں میں کر لیے تو امائمہ نے ایک زوردار چیخ ماری جس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک کی آواز آئی تو شخص کی گرف ڈھیلی ہوئی اور اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امائمہ نے خود کو آزاد کروایا اسے اندازے سے ہی ادھر ادھر ہاتھ مارا تھا اور جو ہاتھ میں آیا وہ اس شخص کو دے مارا تھا دروازے کو اب توڑے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کسی بھی وار کیلئے تیار نہیں تھا اس لیے کچھ سیکنڈز کے لیے تلڑ کھڑایا اور پھر بستر سے اترتی امائمہ کو ایک تھپڑ مار گیا جس کی وجہ سے وہ نیچے زمین پر جا گری اور پاس موجود ٹیبل کی نوک این اس کے سر پر لگی تھی اور فوری طور پر اس کی آنکھیں دھنلا گئی تھی اس کی بسارت نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی کسی کے اندر داخل ہونے کی آواز آئی تھی اور کسی کے بھاگنے کی ساتھی ساتھ داخل ہونے والے نے بتی جلائی تھی وہ زبردستی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری چیز اس نے دیکھی تھی وہ تھی وہ بادامی آنکھیں جو اس کی آنکھوں سے ٹکرانے کے بعد باہر کو بھاگی تھی اور تب ہی وہ ہوش ہوا سے بیگانہ ہو گئی جب اس کی آنکھوں سے بے ہوشی کا پردہ ہٹا تو اس نے خود کوئی ایک آرام دا بستر میں پایا وہ اسی کا کمرہ تھا جو ہوتل میں موجود تھا اس کے بستر کے پاس ہوا کھڑی تھی ہوت بیٹھی لیکن دماغ میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی اسے اسی کمرے سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی پھر سے وہ آواز جانی پہچانی لگی تھی دماغ پر زور ڈالا گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو آریس کو دیکھتے ہو میمہ بستر سے اٹھی اور اس تک پہنچی تھی میں وہ سیکیورٹی سے بات کر رہا تھا آریس کنفیوز ہوتا ہوا بولا تم ایک انتہائی گھٹیا بد کردار اور برے انسان ہو وہ میمہ نے بے بستی سے کہا تھا جیسے یہ الفاظ کہتے ہوئے اسے خود بھی تکلیف ہو رہی تھی میں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا ہوا بھی نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھنے لگی تب ہی برہان اندر داخل ہوا تھا تم جو کر چکے ہونا وہ کافی ہے مجھے تم سے نفرت کی وجہ دینے کے لیے وہ نہ ہوا سے بولی تھی آنکھوں میں آسو تھے آریس پہلی بار اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ اتنا مضبوط بننے کا دعویٰ کرتی تھی کہ اسے روتا ہوا دیکھنا دنیا میں مشکل کاموں میں سے ایک تھا اس کا دل چاہا وہ اسے جواب دے لیکن وہ اس وقت کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی میں نے کچھ نہیں کیا امیمہ اس نے بے بسی سے کہا تھا لیکن کوشش تو پوری تھی نا امیمہ کی بات پر وہ ششدر رہ گیا آپ کو لگتا ہے وہ میں تھا آریس نے حیرت سے پوچھا تھا لگتا ہے میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے اس کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا امیمہ نے داد پیستے ہوئے کہا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے کوٹ نہ جانے کی در تھا اور پیج جتوں سے آزاد ہے اور اجڑی ہوئی حالت میں وہ آریس کے سامنے کھڑی تھی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آریس کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے الفاظ کم تھیں اب تو میری ساری خوش فہمیہ اور غلط فہمیہ ختم ہو رہی ہے تم پر بھروسہ کرنے لگی تھی تم پر لیکن تم بھی ان نوے فیصد مردوں میں سے نکلے جو عورت کو صفرات گزاری کا سامان سمجھتے ہیں امیمہ کے الفاظ آریس کو خاموش کر گئے تھے کمرے میں بے وجہ سی خاموشی چھاگ گئی یہ ہوا کی نکاب میں لپٹی آنکھیں برہان سے ٹکرائی تھی جہاں بے یقینی تھی چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا آریس اب کی انتہا پر تھاؤ بغیر کچھ کہیں مڑ گئے اور کمرے سے نکل گیا امیمہ کے نظروں نے اس کی پشت کا تاقب کیا تھا وہ ایسا نہیں ہے آپ برہان نے کچھ کہنا چاہا کہ امیمہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور ترشی سے کہنے لگی براہ مہربانی تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اس کا مفت کا وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے امیمہ کے تلخ رویے پر وہ ایک نظر ہوا کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا امیمہ برس ہو کے تھا کہ مسافر کی طرح بستر پر گر گئی تھی سر میں ابھی بھی درد تھا امیمہ نے ہوا کے پوچھنے پر ساری بات بتا دی تھی تم کس لحاظ سے کہہ سکتی ہو کہ وہ لڑکا آریس تھا ہوا کو جیسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ آریس ہو سکتا ہے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اسے دیکھا تھا اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا اور پھر کمرے سے بھاگ نکلا تھا امیمہ نے تھکی تھکی سی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا تو وہ کون تھا جو کمرے میں داخل ہوا تھا کمرے میں شاید کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا میرا ذہن اس وقت معاف تھا شاید میرا وہم ہو جب اس نے مجھے مارا اور میرے سر سے خون بہنے لگا تو وہی دیکھ کر بھاگ گیا ہوگا ہوا اس کی کسی بات پر متفق نہیں ہو رہی تھی لیکن اسے ایسا کچھ بولا نہیں اگر وہ وہی شخص ہوتا تو تمہارے لیے اتنا پریشان نہ ہوتا خود سے ہر چیز مت سوچو ہوا نے نرمی سے سمجھانا چاہا جس پر وہ اسے سخت نظروں سے گھوننے لگی اور فی چبا چبا کر کہنے لگی اس نے میری عزت کو کچھرا کرنے کی کوشش کی ہے ہوا اس کی بات پر خاموش ہو گئی امیمہ نے اپنا پرس تلاش کیا اور اس میں سے فون نکال کر اپنی سیکرٹری کو کال ملائے عائشہ دو سٹس بک کروا دو آپ سے کی وہ شاید اس وقت سوئی ہوئی تھی امیمہ کی آواز پر فوراں اٹھی تھی راجر بوس امیمہ کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ وہ پوچھ بھی نہ پائی کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے چیزیں سمیٹو ہم گھر جا رہے ہیں امیمہ نے فیصلہ سنا رہا تھا ہوا جانتی تھی کہ وہ فیصلہ کر چکی ہے تو کسی کی نہیں سنے گی اس نے چپ چاپ اٹھ گئی رات تین بجے کے قریب اسلام آباد کے ائرپورٹ پر تھے اور آگے سے ڈرائیور انہیں لینے آ چکا تھا زنیرہ بیگم ان کی آمد سے بے خبر تھی لیکن ہوا نے ڈرائیور کو فون کر کے بلالیا تھا پورا راستہ امیمہ خاموش رہی تھی یوں جیسے بہت کچھ یاد کر رہی ہو شاید بلالے کی کوشش اس کہانی کے مصنف سے منجھے نفرت ہے اس کے تو مرکزی کردار منافق نکلے آریز دیکھو وہ بھی غصے میں تھی ہم بات کریں گے ان سے برحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا جو اس وقت ہوتل روم کی بالکنی میں کھڑا کوئی ہارا ہوا مسافر لگ رہا تھا میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ امیمہ نے باتیں سن لی ہے اور وہ پہلے ہی مرضات اور بھروزہ نہیں کرتی تب انہی باتوں کے زیر اثر انہوں نے مجھے بد کردار تک کہہ دیا آریز ضبط کی آخری حدو پر تھا برحان یار تو جانتا ہے نا میں بد کردار نہیں ہوں میں نے تو ان کے علاوہ آج تک کسی لڑکی کو پسند کرنا تو کیا بات کرنا بھی گوارہ نہیں کیا وہ اپنے بالوں میں زور سے ہاتھ فیرتے ہوئے بولا تھا جسے زبط کے بندھن باندھ رہا ہو تم پریشان نہیں ہو ہم ان کے پاس جائیں گے اور ساری بات کلیر کریں گے برحان نے کہا تو آریز نفی میں سر ہی لایا جانتے ہو دنیا میں سب سے عذیتناک چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے برحان نے سوالی آئے بروچ گائے اپنے پسندیدہ انسان کے موز سے اپنے لئے نفرت بھرے الفاظ سننا برحان اس کی بات پر خاموش ہو گیا وہ آج اس کے سامنے اپنی محبت کا ڈھکا چھپا اعتراف کر رہا تھا وہ جانتا تھا آریز کے پاس اس وقت ایک انگوٹھی موجود ہے جو وہ امیمہ کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن قسمت بڑی ظالم چیز ہے برحان مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو یار آریز کی آنکھوں میں بہت دیکھتے ہوئے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا برحان کے جانے کے بعد وہ بالکنی میں پڑے سوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور دائیں ٹانگ سیدھی کرتا پینٹ کی جیب میں سنگوٹھی کی ڈبیاں نکالی اس نے کھولا تو اندر باریک سنگوٹھی تھی جس پر آٹھ کی درہا کا سمبل بنا تھا جسے انفینیٹی کہا جاتا ہے اس پر باریک باریک ننے ننے ہیرے جگمگا رہے تھے میں آپ کو اپنی زندگی کا کاش نہیں بنانا چاہتا تھا امیمہ وہ زیر لب پر بڑھایا تھا اور ایک آنسو اس کے رکھ سار سے بہا تھا یہ آنسو کس چیز کا تھا اس سے محبت کے اعتراف کا یا پھر اس کی دی گئی عذیت کا ایک مرد کی بے بسی کی انتہا وہی ہوتی ہے جب وہ ضبط کے باوجود رو دیتا ہے اس نے آسو صاف کیا تھا لیکن جو دل رو رہا تھا اس کا کیا اس نے ڈبیا بند کر کے سامنے پڑے کوٹ کی جیب میں ڈال دی یہ شرطِ الفت بھی عجیب ہے محسین میں پورا اترتا ہوں وہ میار بدل دیتے ہیں لاہور سے واپس آیا انہیں ہفتہ ہونے کو تھا اور اس پورے ہفتے میں زنی ربے کا امیمہ کا خاموش رہنبہ خوبی نوٹ کر چکی تھی لیکن وہ چاہتی تھی کہ امیمہ خود بتائے کہ اس کی زندگی میں کیا مسئلہ چل رہا ہے لیکن وہ بھول رہی تھی کہ وہ بھی ایک ایسی ماں کی بیٹی ہے جس نے اپنا ہر مسئلہ اپنے تک رکھا تھا اور جب پانی سر سے گزر گیا تھا تب وہ صبر قداماً چھوڑ کر ان کی چوکھٹ پر واپس آئی تھی تو امیمہ اپنے مسائل کسی کو بتا دے ایسا شاید ممکن ہوتا اگر وہ لوگوں پر اعتبار کرنا جانتی اور دیکھ رہی تھی جہاں سردی آہستہ آہستہ ختم ہونے کو تھی اور اب گرمی کی آمد آمد تھی ایسے میں امیمہ خاموشی سے چاند کو گھوڑ رہی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے ہوا نے ایک ہفتے بعد دوبارہ اس واقعے کا ذکر کیا تھا امیمہ کی سوچوں کے تسلسل میں خلل ڈالا تھا میرا بھی امیدم لہجے میں جواب دے گئی ہوا نے حیرت سے اسے دیکھا جو برسوں کی تھکی مسافر لگ رہی تھی یہ وہ امیمہ تو نہیں تھی جو کسی بھی مسئلے کو ایک یا دو دن سے زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی اور اب اس کا لہجہ بلکل تھکا ہوا سوار آنکھیں اس کی امبر رنگ آنکھیں رات کے اندھیرے میں بھی ویران نظر آ رہی تھی تو میں اسے کچھ بولنے کا موقع دینا چاہیے تھا ہوا نے کافی کا مقلب اس لگاتے ہوئے کسی افسوس کے ساتھ کہا تھا وہ سچا ہوتا تھا دوبارہ میرے پاس آتا اسے اندر ہی اندر اس کے آنے کا انتظار تھا وہ ایک بار آ کر اپنی صفائی تو دیتا اسے دینی چاہیے تھی اگر وہ سچا تھا تو وہ مہمان اعتبار ٹوٹتے ہی لہجے میں جواباں کہا تھا جس پر ہوا اسے افسوس بھری نگاہ اس سے دیکھنے لگی تھی اور تاثب سے سر ہلا گئی حق تو تلاش کیا جاتا ہے حق چل کر نہیں آتا تمہیں اس معاملے کی اچھی طرح تفتیش کرنی چاہیے تھی اور تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد واپس آ گئی ہوا کہہ کر رکی نہیں چلی گئی اور وہ پیچھے سوچتی رہ گئی کہ واقعی اس معاملے کی تفتیش کروانی چاہیے تھی لیکن وہ اپنے زخمی دل کو سنبھال کر بس وہاں سے آ جانا چاہتی تھی اکس کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نجانے کی دھر گئے مجھ میں میں نے چاہا تھا زخم بھر جائے زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں میں وہ پل تھا جو کھا گیا صدیہ سب زمانے گزر گئے مجھ میں وہ خاموش سے اپنے آفیس میں بیٹھا تھا انگلیا لیپ ٹاپ پر جمی تھی لیکن وہ ٹائپ کرنے سے کاثر تھی اور دماغ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا نگاہ لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر جمائے وہ اس دن کے تاریخ واقعے کو یاد کر رہا تھا وہ خود نہیں کر رہا تھا سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا وہ بے قصور تھا لیکن وہ کیسے بتائے اسے وہ مردوں پر اعتبار کرنا نہیں جانتی تھی وہ کیسے اسے اپنی بات کا اعتبار کروایا اسے لاہر جا کر معاملے کی تفتیش کروا کر اسے پروف دینے چاہیے ہاں شاید یا شاید نہیں کیونکہ جب وہ ہی اس پر اعتبار نہیں کر رہی تو تمام قواہ ہوگا وہ کیا کرے گا اب اعتبار ختم ہوا تھا تو پیچھے بچا ہی کیا تھا وہ اس کے پاس کردار پر بہتان لگا کر گئی تھی لیکن وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا چاہے تب بھی نہیں کیونکہ وہ اسے آج بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اس کی نظروں میں اور اس کے دل میں اس رڑکی کا مقام بہت بلند تھا وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگا تھا لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے کھو چکا ہے پھر بھی دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ کاش اسے سچ معلوم ہو جائے وہ چاہتا تو اس سے سچ بتا سکتا تھا لیکن وہ ڈرتا تھا کہ وہ کہیں دوبارہ سے اسے جھٹلا نہ دے وہ ڈرتا تھا ان امبر رنگ آنکھوں میں اپنے لئے نفرت دیکھنے سے کیونکہ اس نے ہمیشہ آنکھوں میں خود کے لئے بے اعتباری بے اتنائی بے پرواہی پسندیدگی مسکراہت دیکھی تھی لیکن وہ ان آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا ہر جذبہ دیکھنے کی سکت رکھتا تھا لیکن خود کے لئے نفرت نہیں اس نے کرسی کی پرسے ٹیک لگائی اور زور سے آنکھیں میچی کہ تب ہی اس کی سیکریٹری دروازہ ناک کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی آریز نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی زہمت نہیں کی سر وہ مس رباب آئی ہے وہ کچھ دن سے سنجیدہ سا تھا آفیس میں اس لئے اس کی سیکریٹری تو کیا آفیس کا ہر فرد اسے ڈر رہا تھا بات کرتے ہوئے وہ کسی پر گصہ نہیں کرتا تھا لیکن اس کی سنجیدگی کے آواز ایک روب سچ سب پر تاری ہو جاتا تھا اندر بھیج دو اس نے حنوز آنکھیں بند کیے کچھ دیر بعد جواب دیا تو اس کی سیکریٹری اس کے غیر متوقع جواب پر پہلے تو حیران ہوئی پھر ٹھیک ہے کہتی باہر چلی گئے اور رباب کو اندر بھیج دیا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے کمرے کے سکوت ماہول میں خلل ڈالا تھا اور پھر ہیل کی ٹک ٹک سے آریز کے ماتھے پر بلوازے ہوئے تھے رباب سیہا جینس کے ساتھ سرک شڑ پہنے ہوئے بالوں کو پچھ پر کھلا چھوڑے جب کمرے میں داخل ہوئی تو آریز کو یوں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیکھ کر کچھ تزبزب کا شکار ہوئی پھر رباب نے گلہ فنکار کر اپنی موجودی ظاہر کی تھی آریز پھر رباب نے کچھ حمد کر کے اسے مخاطب کیا جس کے پتریلے تاثرات اس کی حمد توڑ رہے تھے بولو اس کے ایک لفظی جواب پر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی حیرت اس کے ایک لفظی جواب پر نہیں تھی بلکہ حیرت اس کے الفاظ کے چھناو پر تھی وہ جتنا بھی اس سے بیزاریت کا اظہار کرے لیکن ہمیشہ اسے تمیز سے مخاطب کرتا تھا اور ایک اسی بات پر وہ آریز پر دلہار بیٹھی تھی میں جانتی ہوں اس رات تم نے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ایک ایسے الفاظ کا استعمال کیا تھا تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے رباب کی بات پر اس نے اگرم سیدھے ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو رباب اس کی آنکھوں کی سرکھی دیکھ کر ٹھٹک گئی آریز نے اسے جن سخت نگاہوں سے دیکھا تھا اس پر وہ وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی رباب میں آئندہ کبھی بھی تمہیں اپنے ارگز منڈلاتا ہوا نہ دیکھوں کیونکہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے میار سے اتنا نیچے گر کر وہ الفاظ اپنے مو سے نکالے تھے جو میری تربیت کا حصہ نہیں ہے اور الفاظ کے عوض آج میں خالی ہاتھ ہو آریز نے جس انداز میں اسے سیدھے سیدھا مخاطب کیا تھا کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوشی سے ناشتی لیکن ابھی معاملہ کافی سنگین تھا کمرے کا ماہول گھٹنزدہ ہونے لگا تھا رباب کو کچھ دیر کے لیے ساب سنگیا تھا میں دو سالوں سے تمہارے پاس آ رہی ہوں صرف اس امید سے کہ کبھی تو تمہیں میری محبت پر یقین ہوگا لیکن تم ہر بار مجھے جھٹلا دیتے ہو ایک دنیا رباب حمدانی کے پیچھے پاگل ہے اور تم اس نے عزیز سے کہتے ہوئے جملہ دھورا چھوڑ دیا آریز نے کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھا اور ٹھر ٹھر کر کہنے لگا محبوب اگر آپ کی محبت پر اعتبار نہ کرے تو اس کی عزیت میں سمجھ سکتا ہوں لیکن لڑکیوں کے لیے ان کی عزت نفسوں سے اول ہونی چاہیے میں تمہیں ایک بار جھٹلاتا تو تمہیں چاہیے تھا دوسری بار میری جانے پر رکھ پلٹ کر نہ دیکھتی آریز کی بات پر کمرے میں ایک بار پھر گھٹنزدہ ماہول ہونے لگا یہ پہلی اتنی تفصیلی وطہو تھی جو دو طرفہ ہو رہی تھی محبت عزت نفس کو نہیں مانتی آریز سلطان یہ ہر دوسرے جذبے کو کچل کر رون دیتی ہے اور دل پر صرف اسی کا پہرہ ہوتا ہے رباب کی بات پر استعزائیہ حضیہ جس پر رباب نے اسے تکلیف سے دیکھا تھا لیکن وہ اسے بتا نہ سکا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو خدا کرے تمہیں کسی ایسے شخص سے محبت ہو جو تمہاری محبت پر کبھی یقین نہ کرے آریز سلطان رباب کھڑے ہو کر ٹیبل پر ہاتھ جماتی آنکھوں میں نہ میلی یہ ہوئے عزیز سے بولی تھی اور مڑ گئی لیکن دروازے کے ہینڈل پر جمع اس کے ہاتھ آریز کی آواز پر سرد پڑ گئے میں نہیں جانتا یہ کس قسم کی محبت ہے جس میں محبوب حاصل نہ ہوا نہ ہو تو اسے ہمیشہ کے لئے بدقسمتی کی دعا سنا دی جائے میں جس محبت کو جانتا ہوں اس میں تو محبوب حاصل ہو یا نہیں یہ ضروری نہیں ہوتا وہ بس خوش ہو یہ ضروری ہوتا ہے چاہے ہمارے ساتھ خوش ہو چاہے ہمارے بعد آریز کی بات پر رباب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر مدھم مسکراہت تھی اور وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ اپنے بائے جانب بنی کھڑکی کے پار بہتی سڑک کو دیکھ رہا تھا اور کسی ٹرانس کی کیفت میں محسوس ہوتا تھا تو میرا عشق صحیح تھا میرا شخص صحیح تھا تم کسی اور کو دل دے بیٹھے ہو رباب نے قدم قدم چلتے ہوئے اس تک پہنچ کر کہا تھا ہاں میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں اور وہ شاہد میرے مقدر کا ستارہ نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ اس کی خوشی ہی مانگوں گا آریز نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے باور کرواتے لہجے میں کہا تھا تو ٹھیک ہے آریز سلطان میں آج اور ابھی سے تم سے دستبردار ہوتی ہوں اور میری دعا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے جس کی چاہت تمہیں ہے کیونکہ میں لاحاصل کا دکھ جانتی ہوں رباب نے دنیا جہاں کی عذیت آنکھوں میں سموئے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا آریز نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر نگاہیں پھیر کر باہر دیکھنے لگا جیسے اسے اس منظر میں دلچسپی نہ ہو سچ کہتے ہیں کہ محبوب ظالم ہوا کرتے ہیں میں تمہارے مقدر میں خود کے نام کا ستارہ کبھی نہیں لکھوا سکتی اس لئے جو تمہارے مقدر کا ستارہ ہے وہ تمہیں مبارک وہ جس حضیت سے بول رہی تھی وہ آریز محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا ایک آسو رباب کے گال سے بہہ کر ٹپکا تھا اور پھر وہ بے دردی سے اس سے رگڑ گئی تھی آریز نے دل کو پتھر کر لیا تھا کیونکہ یہ ضروری تھا ایک آخری بار خدا حافظ بھی نہیں کرو گے رباب نے آنکھوں میں نمی لیے کسی امید سے پوچھا تھا اور جواب میں ہنوز خاموشی پا کر وہ ٹوٹے دل سے چلتی دروازی کی طرف بڑھ گئی دروازہ کھولنے کی آواز کے ساتھ آریز کی آواز بھی کمرے میں گونجی تھی خدا حافظ رباب میری دعا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جسے آپ کے جذبات کی قدر ہو اس نے بالکل عام لہجے میں بولا تھا لیکن رباب تو مانو اندر تک کھل گئی تھی اس کے لہجے پر اول تو وہ کسی لڑکی کو مخاطب نہیں کرتا تھا لیکن اگر کر لے تو وہ اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا اور انہی باتوں پر رباب حمدانی جیسی مغرور لڑکی اپنا دل ہار بیٹھی تھی اس نے مسکراتے پہ مڑ کر دیکھا تھا آنکھوں میں نمی تھی اور ہوتوں پر مسکراہت لیکن وہ اس کی حالت سے بے پرواہ کر کی سے باہر دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے دھنلا گئی اور ایک آخری بار نظر بھر کر اسے دیکھتی وہ باہر نکل گئی یہ سچ تھا کہ رباب حمدانی نے کسی سے ہارنا نہیں سیکھا تھا لیکن آج آج وہ محبت کے آگے ہار گئی تھی اپنی چاہت کے آگے ہار گئی تھی اور یہ شاید اس کی زندگی کی پہلی اور آخری ہار تھی جو اس کا مقدر بنی تھی پیچھو رباب کی یقین سے کہے جملے کو دہراتا ہوا اس تحضیح انہز دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کتنا یقین تھا رباب کو اور ایک وہ تھی جو یقین نہیں کرتی تھی وہ اس کی زندگی میں ملنے والی واحد عورت تھی جسے اس پر یقین نہیں تھا بغیر یقین کی یہ محبت کرنا تو بغیر روح کے جسم کی مانند ہوتا ہے ممکن ہے وہ دن آئے کہ دنیا مجھے سمجھے لازم نہیں ہر شخص ہی اچھا مجھے سمجھے اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چلال کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کو ضرور دبا دیں اپنے کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کل اپنا خوب سارا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ